موسیقی بھارت بہتاکی بھارت بہتاکی تو پی اے جے کے پر حملہ کرو بھارا کوٹ جیسا اور پی اے جے کو کو اپنے در شامل کرو اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا جس ملک کی سرحد کی نگے باہ ہیں آنکھیں یہ آنکھیں بھارت کی مہان سینہ کے مہان سینہ نائکوں کی آنکھیں موسیقی جو ہمیشہ چوبیس گھنٹے ہر پر ہر سانس ایک ایک بہت ایک ایک منٹ سرف اور سرف سرحد کی سرکشہ میں لگی رہتی ہے موسیقی پاکستان جیسا کائردیش جو گھات لگا کر چوری چھککے نہتھوں پر حملہ کرنے کو ہی بہادری سمجھتا ہے اب کانپنے لگا ہے موسیقی کیونکہ بھارت کے آرمی چیف جنرل منوچ پانڈے کا ہیلیکاپٹر جمہوں کے آسمان میں نظر آ گیا ہے ادھر بارڈر پر منوچ پانڈے موجود تھے ادھر پاکستان کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی آتنکھیوں کے آکھاؤں کے پیروں تلے زمین کسک رہی تھی پلان تیار ہو رہا ہے اہم نردیش دیے جا رہے ہیں آرمی چیف نے ایک ایک چنوٹی کا خود سے نرکشن کیا ہے تھل سینا دھکش نے اودھمپور میں سینا کے ناؤدن کمانڈ کا دورہ کیا سینا کے کمانڈروں اور کور کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا کی اور گھاٹی میں موجودہ حالات کا پورا جائزہ لیا ساتھ ہی پنچ راجعوری آپریشن کی جانکاری بھی لی جنرل منوچ پانڈے نے دیش کے جوانوں کو اور بھارتی ہے سینا کے اہم ادھکاریوں کو یہ بڑا سندیش دیا ہے کہ کشمیر میں شانتی رہنی چاہیے کشمیر میں اشانتی فیلانے کے دشمن کے کسی بھی قدم کو مطور جواب دیا جانا چاہیے پنچ کے ڈیرہ کی گلی میں ہوئے بڑے آتنگ کی حملے میں چار جوان شہید ہوگے اس کے بعد دیش کے سینہ پر مکھ جنرل منوچ پانڈے نے جمہوں میں دورہ کیا اس کے بعد وہ پنچ راجعوری گئے اور وہاں پر انہوں نے پوچھ سکریے بیٹھا کی اس بیچت میں ان کے ساتھ آرمی کمانڈر بھی موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے انتقوادی گھتیو ویڈیو پر بات چیت کی جس کے بعد وہ راجعوری کے ڈیو ہیڈ پوارٹر میں بیٹھ گئے اور وہاں پر ادھیکاریوں سے بھی ملاقات کی آپ کو بتا دے کہ پنچ میں ہوئے اس آتنگ کی حملے کے بعد جنرل منوچ پانڈے کا یہ پہلا دورہ تھا اس دورے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آتنگوادی گھتیو ویڈیو پر بیہت مہت پونت چرچہ کی جس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمہور راجعوری پنچ جتے بھی علاقے ہیں وہاں پر سیکیورٹی سرکشہ بلوں کی جو ٹکڑیاں ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے اور سرچ آپریشن کو بھی تیز کر دیا گیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پورا دیش بھارت کے ان مہان ویروں کو شردہ سومن ارپت کر رہا ہے جو پنچ کے حملے میں ویر گتی کو پرابت ہوئے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ڈرون سے ساجش کر کے آتنکھیوں کے لیے پاکستان کیش، ہتھیار اور بم بارود مہیا کروا رہا ہے ایک طرف راجعوری پنچ میں آتنکی حملہ ہوتا ہے اور چار جوان ہمارے شہید ہو جاتے ہیں اور ٹھیک دو دن پہلے اکنور کے کھوڑ علاقے میں آتنکی سندگد گتیویدیاں دیکھی جاتی ہیں جس میں دو آتنگوادیوں کو مار گرائے جاتا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ پاکستان بار بار اپنی ناپاک کوششوں کو انجام دینے میں باز نہیں آ رہا ہے اس سمیں ہم کھوڑی علاقے میں ہے جہاں پر ایک بڑی ریکاوری ڈون ڈروپنگ ہوئی ہے دیکھئے پاکستان کیسی آتنکی پھن ایک بار پھر سے اٹھا رہا ہے پونچ میں آتنکی حملہ ہوا اکنور میں گھس پیٹ کی کوشش ہوئی بارہ مولا میں مسجد میں گھس کر ہتھیا کر دی گئی رجعوری کے جنگلوں میں پچیس سے تیس آتنکیوں کے چھپے ہونے کا انمان ہے لیکن اب بڑی گھٹنا یہ ہے کہ جمعوں میں جوڑیا کشتر میں ڈرون سے ہتھیار بھی گرائے گئے ہیں آخر ڈرون میں کیا برامد ہوا ہے اور کیسے ڈرون کے ذریعے پہلے بھی پاکستان آتنکوادی تک بھیجنے کی ساجش بھی رکھ چکا ہے یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ان شورو ویروں کے گاؤں میں لے چلیں گے جہاں کے مٹی آج چندن کی طرح مہک رہی ہے اور ہزاروں لوگ شرط بھانجلی دینے پہنچ رہے ہیں یہ تصویر دیکھئے نام ہے ویرینڈر سنگ ویرینڈر سنگ پندرویں گڑھوال رائفل میں تینات تھے ویرینڈر سنگ کے پریوار میں پتنی اور ان کی دو بیٹیاں ہیں پریوار میں ماتا پتا کے علاوہ ان کی دو بھائی اور ایک بہن بھی ہیں بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے بیرینڈر سنگ تھے ویرینڈر سنگ کے بڑے بھائی ITVP میں تینات ہیں یہ اترا خند کے کوٹ دوار کے رہنے والے گوتم کمار کی تصویر ہے گوتم کمار کے پارتیو شریر پر خون چڑھانے کے لیے کوٹ دوار میں ہزاروں کی بھیڑ امڑ پڑی ہے پوری سینے پرمپراؤں کا پالن کرتے ہوئے گوتم کمار کو انتیم ویدائی دی گئی ہے گوتم کمار دو ہزار چودہ میں سینہ کے نمازسی آمد کور میں بھرتی ہوئے تھے اور دو سال سے جمہو کشمیر کے پونچ میں دیناک تھے چھٹی کے بعد سولہ دیسمبر کو جیوٹی پر واپس لوٹے تھے اسی سال ستمبر میں سکائی ہوئی تھی چار بھائی بہنوں میں گوتم کمار سب سے چھوٹے تھے اور یہ کرن یادوں کا گاؤں ہے کانپور کے چوبے پور میں اس گاؤں کا نام بھاوپور ہے جہاں پر گارڈ آف آنر کے ساتھ کرن یادوں کو شردھانچ لی دی گئی ہے دیش کے لیے اپرتیم بلیدان دینے والے کرن یادوں کو گارڈ آف آنر کے ساتھ شردھانچ لی دی گئی پورے کانپور واسی اپنے لادلے اپنے بیٹے کو جس نے دیش کے لیے شہادت دیو اس کو انتیم بیدائی دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر ہجاروں کی تعداد میں بیڑھ آئے ہیں اور آپ دیکھ پا رہا ہے کہ پارتیو سرین کے اوپر جو تیرنگا ہوتا اس تیرنگا کو اس وقت پارتیو سرین کے اوپر ساتھ آیا جا رہا ہے پریجن کو لائے جا چکا ہے اس سے پہلے کی گھٹنا کرم کو بتائیں تو گارڈ آف آرنر دیا گیا تھا یہاں پر گارڈ آف آرنر دیے جانے کے بعد اترپتے سرکار کے منتری اور جو تمام جو یہاں پر پدادیکاری تھے انہوں نے گارڈ آف آرنر کے سردھانجلی دیا اور اب یہاں پر دیکھیں پریجن یہ جو تصویر ہے یہ تصویر ہر کسی کے آنکھوں میں آسو لا دے گی پریجن پھر بھی گرب کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا دیش کے لیے شہید ہوا ہے انہیں گرب ہے اپنے بیٹے پر اور یہاں پر دیکھیں تیرنگا جو ہے پریجنوں کو سوپتے ہوئے جو شہید کرن یادو کی پتنی ہیں انہیں تیرنگا یہاں پر آرنر ادھکاری جو ہے سوپتے ہوئے کانپور کے بھاو پور گاؤں میں آج ہر کسی کی آنکھیں نم ہیں ان کے پتا بالک رام یادو پیشے سے کسان ہیں بیٹے کی ویرتہ نے آج بالک رام یادو کی چھاتی گرب سے چھوڑی کر دی ہے شہید کے پتا بالک رام یادو نے کہا ہے کہ جب تک آتنکیوں کو گھس کر نہیں مارا جائے گا پاکستان کو سبت نہیں ملے گا جی مالو گرب تو ہی ہے کہ بیٹا سہید ہوا نام امر کر گیا اپنا یہ تو گرب ہے لیکن وہ جو اپنے ساتھ چھوڑ گیا ہے گھر کی دیکھ ریک گرتا تھا اور مالو جو ہے پیوار کسی سمال کر رکھتا تھا وہ چلا گیا جس کے ذات میں دو بہن ہیں سادھی کرنے کے لیے دو بھائی تھے ایک بہن کی سادھی ہو گئی تھی تین بہن ہیں تھی ایک سادھی ہو گئی تھی دو بہن ہیں رہ گئی تھے اس کا بیشار تھا کہ پھروری بھی چھٹی بے آئے گئے تو یہ دو لوگیں ایک سادھی کریں گئے نہیں آیا چلا گیا بس یہی ہے اب یاد یاد رہ گئی ہے دس سال پہلے کرن یادو سینہ میں بھرتی ہوئے تھے کرن یادو کے پریوار میں ماتا پتہ کے علاوہ پتنی اور دو بیٹیاں ہیں اور ان کے پریوار میں ایک بھائی اور دو بہنیں بھی ہیں کرن یادو اپنی پریوار میں سب سے بڑے بھائی تھے اور ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو پائے گی ہمیشہ سالتی رہے گی کرن یادو کے پتہ بالک رام یادو کو اپنے بیٹے پر گرب ہے اور اس کے ساتھ ان کی یہ اچھا بھی ہے کہ دیش ہمیشہ ان کے بیٹے کے نشانی کو یاد رکھے ہمارا صحیح دعا ہے دیش کے لیے اس نے پرانو کی نشاور کر دی اس کا نام امر ہو گیا اب سرکار کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا نام ہمیشہ کے امر رہے ایسی کوئی پرتیمہ اس کی بنوا دیں اس کے لیے روٹ بنوا دیں تو اس کا نام چلتا رہے گا دیش کے لیے اپنے پرانو کی اہو تھی دینے والے شندن کمار ناماسی آم ریجمنٹ کے جوان تھے پانچ سال پہلے سینہ میں بھرتی ہوئے تھے شندن کمار کے پتا کسان ہے ایک سال پہلے چندن کی شادی ہوئی تھی اور وہ بیہار کے نوادہ زلے کے رہنے والے تھے ایک طرف پاکستان کی حرکتوں سے اس کی بیچائنی بلکل صاف نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف جمہوں کے اندر ستھانی سنگٹھنوں کی ویرود پردرشن بھی شروع ہو چکے ہیں بارم مولا میں جس طرف دیرہمی کے ساتھ مسجد میں گھس کر ایک ریٹارڈ SSP محمد شفی کی ہتیا کی گئی ہے جمہوں کے اندر بھی بھاری گصہ دیکھا جا رہا ہے جمہوں کے ستھانی سنگٹھنوں نے مل کر پاکستان کے خلاف ویرود پردرشن کیا جمہوں کے لوگوں کی مانگ ہے کہ آتنکیوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آخری دور کے اندر ہے سماپ تو گئی ہے لیکن اسماپتی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہے اور ہمارے شہیدوں کو نقصان لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس سارے ویشے پر جو انڈرگراؤنڈ ورکر ہیں جو اندر سے پوری سوچنا آئیں پاکستان کو دینے کا پریس کرنا چاہتے ہیں اور اس میں زیادہ مائن مار کے لوگ ہیں اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے قدم اٹھایا لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں ان پر کڑی کاروائی اوورگراؤنڈ ورکر کو ہم کو پیچھانے کا پریس کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی پاکستان اپنے آتنکی منصوبوں سے بلکل بھی باز نہیں آ رہا ہے اب نئی ساجش کے تحت جمہوں کے اندر ڈرون سے ہتھیار اور کیش کے ساتھ ہی اور سرکشا پلوں کی ساودھانی کے چلتے پاکستان کی یہ ساجش سفل نہیں ہو سکی ہے اور آتنگ کا سارا مال برامت کر لیا گیا ہے ہماری سمباداتا نے پاکستان کی فیکٹریوں میں بن رہے ان ہتھیاروں کی پوری پرتال کی ہے اور دنیا کو ہر سچائی سے روبرو کروایا ہے ایک طرف راجوری پونچ میں آتنگ کی حملہ ہوتا ہے اور چار جوان ہمارے شہید ہو جاتے ہیں اور ٹھیک دو دن پہلے اکنور کے کھوڑ علاقے میں آتنگ کی سندگد گتیویدیاں دیکھی جاتی ہیں جس میں دو آتنگوادیوں کو مار گرائے جاتا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ پاکستان بار بار اپنی ناپاک کوششوں کو انجام دینے میں باز نہیں آ رہا ہے اس سمیں ہم کھوڑ علاقے میں ہے جہاں پر ایک بڑی ریکاوری ڈرون ڈروپنگ ہوئی ہے جی ہاں پہلے ڈرون سے ڈرگز بھی آتا تھا ڈرون سے پیسہ بھی آتا تھا ڈرون سے ہتھیار بھی آتے تھے لیکن اب ڈرون سے پیسہ ہتھیار سب کچھ آیا ہے آپ کو اب دکھا دیں کہ کتنی بڑی ریکاوری ہوئی ہے حالان کی جو دو دن پہلے آتنگ کی گتی ویڈیو میں دو آتنگ کیوں کو مار گرائے تھا اور ایک آتنگوادی کا شب جو باقی بھاگے ہوئے آتنگوادی تھے ان کو لے جاتے ہوئے بھی دکھا لیکن پھر بھی بے شرمی کی حدیتی کہ اس کے ٹھیک بات ایک اور ڈرون ڈرون دروپنگ ہوتی ہے اور پاکستان اپنی ناپاک کوششوں کو بار بار انجام دے رہا ہے پاکستان آتنگواد فیلانے کے لیے کتنا پیسہ نبیش کر رہا ہے اٹلی کی پسٹل پاکستان کی ڈرون سے جمہوں میں گرائی گئی ہے کہ اٹلی کی یہ پسٹل جو ڈرون کے ذریعے یہاں پر آئی ہے اور یہ سرکشہ بل اور جمہ کشن پولیس کی ایک سترکتہ تھی جنہوں نے ایک بڑی ایک حملہ بڑا حملہ ہونے سے جو ہے ٹالہ ہے کیونکہ یہ جو چھے آئیڈیز ہیں آپ کو دکھا دیں یہ چھے آئیڈی پکڑی گئی ہے یہ دو ڈیٹونیٹر ہیں اس کے ساتھ یہ کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر پولیس کے جو ادھکاری ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیٹونیٹر جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان چھے آئیڈیز کے ساتھ یہ کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں اس کو ڈیفیوز کیا ہے جیسے یہ ریکاوری ہوئی یہ ہینڈ گرنیٹ تھا آپ سوچیں ہینڈ گرنیٹ کے ساتھ سب سے بڑا حملہ ہو سکتا ہے ہینڈ گرنیٹ کبھی بھی آپ کہیں پہ بھی پھینک سکتے ہیں اور ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے پاکستان کس طرح پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے پاکستان نے جو کارتوس اور بولٹس جمہو کے اندر ڈرون سے گرائے ہیں اس میں بھی پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری کے ثبوت نظر آ رہے ہیں پاکستان کی پول کھل رہی ہے دیکھئے یہ بھی آپ کو بتا دیں یہ پی او کے میں زوم کر کے کوشش کروں گی دکھانے کی اس پہ لکھا ہے پاکستان آرڈینس فیکٹری تو اس کا مطلب کہ پاکستان کی یہ گولیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور یہ بیٹریز ہیں راجیب آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں یہ پسٹل کے ساتھ جو ہتھیار جو اس کی سمگلی ہوتی ہے میکزین سے وہ ہیں تو یہ اٹلی کی میکزین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اب پاکستان کی جو اپری فیکٹریز میں جو ہتھیار بنتے ہی ہیں لیکن باہر سے بھی ان کے پاس آتا ہے یہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں پاکستان نے آتنکیوں کو مدد کرنے کے لیے ڈرون سے ہی کیش بھی گرایا ہے اور یہ کیش بھی اب کبزے میں لے لیا گیا ہے سب سے زیادہ ضروری یہ پینتیس ہزار کی کیش اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جس طرح سے ہم روز بات کر رہے ہیں کہ او جی ڈبلیوز جتنے بھی آتنکی حملے ہوتے ہیں او جی ڈبلیوز کی سنکھیا بڑھتی ہے او جی ڈبلیوز آخر کام کس کے لیے کرتے ہیں او جی ڈبلیوز کام کرتے کیوں ہیں تو او جی ڈبلیوز ہو سکتا ہے انہی پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے صرف اتھیار اور بم بارود ہی گرائے ہیں پاکستان تو یومن ڈرون بھی سپلائی کرنے کے لیے آتنکیوں کو پاکستان کے اندر پرشکشن دیتا رہا ہے ایک ڈرون آیا ڈرون سے اچانک ایک انسان باہر آیا انسان ندی میں کود گیا اور کچھ لوگ اس کی طرف دوڑے یہ ویڈیو ہمارے پاس ایکسکلوسیو ہے اور یہ کوئی سادھارن ویڈیو نہیں ہے یہ وہ ویڈیو ہے جس کی چھانبین اب دیش کی ہی نہیں دنیا کی کئی بڑی خوفیہ ایجنسیاں کرنے والی ہیں کیونکہ یہ آتنکواد کا ایک نیا موڈیول ہے جس میں ڈرون سے آتنکوادی کی سپلائی کا نیا فارمولا نکالا گیا ہے یہ پاکستان کے خونخار آتنکوادی سنگٹھن لشکر تیبہ کے پرشکشن کندر کی تصویریں ہیں ڈرون سے کودتا ہوا جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ایک آتنکوادی بتایا جا رہا ہے جمو کشمیر سے لگنے والی پاکستان کی سیما پر اب بہت زبردست باد بندی کی جا چکی ہے زیادہ تر علاقوں سے گسپیٹ کے بچاو کے لیے حالانکہ پھر بھی پاکستان کے اس طرح کے ہتھکنڈوں سے نپٹنے کی پوری ٹریننگ بھارت کے سرکشابلوں کے پاس ہے بھارت کی سینہ ڈرون حملے سے نپٹنے کے لیے لمبے سمیہ سے جوانوں کو ٹریننگ دے رہی ہے بھارت کے پاس بھی اس طرح کے ہتھکنڈوں سے نپٹنے کے پورے انتظام ہیں ڈرون کی آواز سن کر alert کرنے والی ڈاغ سکوارڈ بھارت نے تیار کی ہے یہ ڈاغ سکوارڈ ڈرون کی آواز سن کر ہی alert ہو جاتی ہے اور بھانکنا شروع کر دیتے ہیں یہ انسان سے پہلے ہی خطرے کو بھانپ لینے میں سکشم ہے ٹھیک اسی طرح بھارت کے سرکشابل ایسی چیلوں کو بھی ٹرینڈ کر چکے ہیں جو آسمان میں ڈرون کا پتہ لگا کر ان کو نیچے گرانے میں مدد کر سکتی ہیں بھارت کی سینہ نے ڈرونز کو گرانے میں مدد کے لیے چیلوں کو ٹرینڈ کیا ہے اس طرح کی چیلوں کو ارچن کہا جاتا ہے اوہ ترخند کے آلی میں جب امریکہ اور بھارت کے بیچ ہی یدھ کا ابھیاس ہوا تھا تب ڈرون کا شکار کرنے کے لیے پہلی بار چیلوں کا استعمال کیا گیا پچھلے دو سالوں سے جمہو کشمیر اور پنجاب کی سیما پر ڈرون کے ذریعے پاکستانی ڈرون گھوسپیٹ کے گھٹنائیں بڑھ چکی ہیں بی ایس ایپ کے دوارہ دیئے گئے آنکڑوں کے ہی مطابق سال دو ہزار بیس میں بی ایس ایپ نے سیما پر 89 ڈرون گھوسپیٹ کے گھٹنائوں کو درج کیا تھا سال دو ہزار اکیس میں یہ گھٹنائیں بڑھ کر 109 ہو گئیں لیکن سال دو ہزار بائیس میں 200 سے زیادہ ڈرون گھوسپیٹ کے ماملے سامنے آ چکے ہیں پنجاب سے ستی سیما پر 215 ڈرون گھوسپیٹ کے ماملے سامنے آئے ہیں اور جمہو کشمیر میں 2022 میں ڈرون گھوسپیٹ کے 22 ماملے درج کیے گئے تھے جمہو کشمیر سے لگنے والی پاکستان کی سیما پر اب بہت زبردست باد بندی کی جا چکی ہے زیادہ تر علاقوں سے گھوسپیٹ کے بچاو کے لیے اتی آدھونک سرویلان سسٹم کو لگایا جا چکا ہے اب پرندہ بھی بھارت پاکستان سیما پر پر نہیں مار سکتا ایسے میں ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی اگر لشکر تیبہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ رات میں آتھنکیوں کو ڈرون سے اتارنے کی ٹریننگ دے رہا ہے تو اسے اس خبر کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے جس میں بی ایس ایف کی محلہ جوانوں نے ہی پاکستان کے ڈرون کو مار گرایا تھا